السلام علیکم فرینز رامہ سیریل ہے رامہ جنون کے اپسیوڈ 21 میں دکھائے گیا ہے شان سے بہت روتی ہے جب اسے شانی بتاتا ہے کہ وہ شجیلہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی منگتر ہے وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے میں تو یہ سونچتی رہی کہ میری محبت کبھی نہ کبھی تمہیں قبول کر لے گی کبھی نہ کبھی تم میرے بارے میں سونچنے لگو گے کبھی تو تم اپنے دل پر میری محبت کی دستک سناو گے لیکن تم نے تو اپنے دل کے دروازے اتنی سکتی سے بند کر رکھے ہیں میری محبت وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گی میں تمہیں نہیں کھو سکتی شانی لیکن میں تمہیں پا بھی نہیں سکتی کہہ کر بہت روتی ہیں پھر دوسرے دن صبح ناشتے پر شانی جگنوں سے کہتا ہے تمہارے اگزام ختم ہو گئے ہیں نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ سیر کرو اس علاقے میں اکیڈمی دیکھو اور داخلہ لو سب لوگ ڈاننگ ٹیبل پر ایک ساتھ ہوتے ہیں پھر شانی امی سے کہتا ہے امی شجیلہ کی انگوٹھی مجھے دے دے سنتے ہی جگنوں کہتا ہے شان سے آپ بھی کو تو نہیں پہنانی آپ نے یہ سن کر شانی اسے گسے سے دیکھتا ہے جگنوں کہتا ہے نہیں میں مزاگ کر رہا تھا پھر امی کہتی ہے میرے پاس ایتیات سے رکھی ہے جب ضرورت ہوگی شجیلہ کو پہنا دوں گی میں پھر شانی کہتا ہے امی جس وجہ سے آپ نے وہ انگوٹھی رکھی ہے میں نے وہ وجہ ختم کر دی ہے میں نے شان سے کو بتا دیا ہے کہ میں شجیلہ سے محبت کرتا ہوں یہ سن کر امی نادیا جگنوں سب حیران ہو جاتے ہیں پھر امی کہتی ہے میں نے تمہیں روکا بھی تھا کیا ضرورت تھی تمہیں اسے بتانے کی کیا گزری ہوگی اس بچی پر پھر نادیا امی کو کہتی ہے اسی بات کا در تھا مجھے امی کہ شان سے کو پتا چل جائے گا تو پھر میں اسے کیا مو دکھاؤں گی امی کہتی ہے اچھا نہیں گیا شانی اس بچی کے ساتھ شجیلہ اس کے دل سے نکلتی کیوں نہیں پھر نادیا کہتی ہے امی آپ چاہتی ہے کہ شجیلہ شانی کے دل سے نکل جائے امی کہتی ہے شجیلہ نے کبھی شانی سے محبت کی ہی نہیں یہ تو تم بھی جانتی ہو محبت تو شانزے نے کی ہے اور اس محبت میں وہ سب کچھ گزری ہے جو محبت کرنے والے کرتے ہیں پھر نادیا کو کہتی ہے تم شانزے کو فون کر لو اسے حاصلہ دو اور اسے کھین دلاؤ کہ ایک نہ ایک دن شانی کے دل میں اس کے لئے جگہ ضرور بن جائے گی ایک نہ ایک دن شانی کا دل بھی اس کی طرف سے ضرور موم بن جائے گا دوسری طرف شانزے بہت دکھ میں رہتی ہیں اور سوچتی ہے نادیا نے اسے جھٹ بولا ہے پھر اسی وقت شانزے کو نادیا کو کال آتا ہے وہ نادیا سے کہتی ہے میں آج نہیں آسکوں گی تم ہی چلے جو شاپنگ پر پھر نادیا کہتی ہے میں آپ کو سوری بولنے فون کری تھی آپ کو جھٹ بولا تھا میں نے لیکن شانی نے آپ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے شجیلہ شانی سے محبت نہیں کرتی اس نے تو منگی دور دی شانی نے آپ کو بتایا نہیں ہے شاید ہو تھے اس وقت وہ شجیلہ سے بہت زیادہ میں ملوں گی نہ تب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی یہ سن کر شانزے حیران ہو جاتی ہے پھر دوسری طرف جگنو اپنی امی کو کہتا ہے مجھے شاپنگ کرائے شادی کی پھر اسی وقت وہاں شانزے آتی ہیں امی بہت خوش ہو جاتی ہے آ گئی میری بچی مجھے پتا تھا کبھی ناراض نہیں ہو سکتی پھر شانزے کہتی ہے آنٹی میں اس گھر کے کسی بھی فت سے ناراض نہیں ہو سکتی پھر شانزے اور نادیا دونوں شاپنگ پر جاتے ہیں پھر نادیا شانزے سے کہتی ہے مجھے تو بہت فکر ہو رہی تھی آپ کی ڈل لگ رہا تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائے پھر شانزے کہتی ہے آپ کدھی مجھے سچ بتا دیتی جب شانی بتا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں پھر نادیا کہتی ہے دراصل ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا شجیلہ کی شادی شانی سے ہو اس نے کبھی قدر ہی نہیں کی شانی کی پھر شانزے کہتی ہے تو پھر مانگنے کیوں کی اس نے نادیا کہتی ہے شانی کی حیثیت دے کر اب میں آپ سے کیا چھپاؤں جب سے آپ شانی کی زندگی میں آئی ہے اور اس کے حالات بدلے ہیں تو شجیلہ کو شانی کی قدر ہونے لگی ہے جب تک شانی پیزا ہاؤس میں جوب کرتا تھا وہ اسے بات بھی نہیں کرتی تھی جب سے شانی کی اچھی جوب لگی ہے اس کے پاس گھر اور گاری آگئی ہے اس کی قدر ہونے لگی پھر شانزے کہتی ہے مانگنے کیوں توڑ دی اس نے پھر نادیا بتاتی ہے جب شانی نے جوب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر اور گاری واپس کر دے گا تب اس نے انگوٹھی واپس کر دی ایسے ہی ہے وہ میرے بھائی کے قابل بلکل نہیں میرا بھائی کنفیوز ہے تھوڑا سا شانی اور شجیلہ بچپن سے ہی دوست ہے شانی اپنے دل میں شجیلہ کے لیے محبت کا فیدور پیدا کر بیٹھا ہے اور شجیلہ نے کبھی ایسے نہیں سوچا ہم لوگ شانی کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی میری اور امی کی بھی یہی خواہش ہے کہ شانی آپ کی محبت کو تسلیم کر لے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں شجیلہ نے جس طرح منگنی کے انگوٹھی اتار دی ہے نا کسی دن وہ شانی کے زندگی سے بھی اسی طرح چلے جائے گی پھر شان سے کہتی ہے محبت دل میں اتر جائے تو رو بن جاتی ہے شانی مجھ سے کبھی شجیلہ کی جگہ نہیں دے گا پھر نادیا کہتی ہے شانی کے ساتھ صرف آپ بھی جشتی ہیں شانی اگر اپنا ہرادہ نہیں بدلے گا نا تو اسے میری اور امی کی مخالفات مول لینا ہوگا اور جگنو بھی یہی کہہ رہا تھا ہمارے شانی کے ساتھ صرف آپ بھی جشتی ہیں یہ سنگر شان سے بہت خوش ہو جاتی ہیں پھر دوسری طرف شجیلہ کی امی شانی کے گھر آتی ہے اور نادیا کے لئے شادی کے کفل آتی ہے پھر کہتی ہے میری شجیلہ سے گلتی ہو گئی ہے لیکن اس کا نصیب تو اس گھر سے ہی ہے پھر گلسم کہتی ہے چاہا تو ہم نے یہی تھا لیکن شجیلہ نے بہت دکھ دیا کتنا مان تھا مجھے شجیلہ پر اس نے پل بھر میں سب ختم کر دیا پھر فرزانہ کہتی ہے نئی نئی کلسم ایسا مت کہو کچھ بھی ختم نہیں ہوا میری شانی سے بات ہوئی ہے بہت محبت کرتے ہیں وہ شجیلہ سے کلسم کہتی ہے شانی تو جب بھی شجیلہ سے محبت کرتا تھا جب وہ اس کو قاتل میں نہیں لاتی تھی برہال شیشے میں ایک دفعہ بال آ جائے تو جاتا نہیں پھر فرزانہ کہتی ہے اپنوں کی گلتیاں بھولاتی جاتی ہے پھر کلسم کہتی ہے اچھا چھوڑو یہ بات ہے چلو میں چل کر تمہیں نادیا کی شادی کا سامان دکھاتی ہوں پھر دوسری طرف شانز جگنو کو شاپنگ لے جاتی ہے اس کے ساتھ آئس کرم کھاتی ہے جگنو بہت خوش ہو جاتا ہے سیدھا گھر رہتا ہے امی اور نادیا دیکھ کر کہتی ہے کیا اتنا خرچہ کروا دیا تم نے اچھا اب سمیں تو یہ سب چیزیں شانی نے دیکھ لیا تو گزہ کرے گا پھر دوسری طرف شانز شانی کو بلاتی ہیں شانی کہتا ہے نادیا بتا رہی تھی شادی کی پوری شاپنگ ہو گئی ہے شکریہ پھر شانز جگنو کہتی ہے محبت ہے میری اینو محبت کا نام نہیں لینا ہے مجھے پھر شانی کہتا ہے میں اس محبت کے لئے مناسب نہیں ہوں پھر شانز جگنو کہتی ہے محبت کے لئے کون مناسب ہے اور کون نہیں اگر یہ دیکھ کر محبت کی جائے تو شاید کوئی محبت ہی نہ کرے تم بھی نہیں پھر شانی کہتا ہے شجیلہ میری محبت ہے پھر شانز کہتی ہے جو محبت گرز سے جوری ہو وہ محبت نہیں شاجش ہوتی ہے پھر شانی کہتا ہے مجھے لگتا ہے بہت غلط کائٹ کیا ہے کسی نے آپ کو پھر شانز کہتی ہے مجھے بہت بھروسہ ہے اپنی محبت پر اکڑی سانس تک انتظار کروں گی تمہارا اور کہتی ہے ہم دونوں اپنی محبت پر بہت مان دکھا رہے ہیں دیکھتے ہیں دونوں میں سے پہلے کون اپنی خوش فہمی سے باہر آ کر ہار مانتا ہے پھر شانی کہتا ہے محبت میں اگر ہار مان لی جائے تو سملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر شان سے کہتی ہے تم پر اگر ایسا کوئی وقت آئے تو میں تمہیں سمال لوں گی پھر شانی کہتا ہے اس کے ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے اگر آپ پر ایسا وقت آیا تو آپ کو کون سمال لے گا چلتا ہوں کہہ کر چلا جاتا ہے پھر دوسری طرف فرزانہ یہ سونچتی ہے شجیلہ کے بارے میں کلزم نے ایسا کیوں کہا پھر وہاں شجیلہ آتی ہے کیا ہوا امی کیوں اداز بیٹھی ہے پھپو نے کچھ کہا ہے آپ سے پھر امی اسے کہتی ہے ہاں وہ کہتی ہے آئینے میں اگر بال آ جائے تو بات پہلے جسی نہیں دیتی پھر شجیلہ کی دیئے ایسا کہا پھپو نے اور یہیں ڈراما انٹ ہو جاتا ہے مزید ایسے ڈراما ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے کی تو لائک کریں خدا حافظ